شراہین باگ کے بعد اب زافر آباد میں مہیلاؤں نے موچا کھول دیا ہے تو دلی کے زافر آباد میں مہیلاؤں کا پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر دیر رات سے ہی مہیلائیں دھرنے پر بیٹھی ہیں سی اے اور این آر سی کو لے کر تو پہلے دلی کا شراہین باگ جو لگاتار سرکیوں میں بنا ہے سی اے اور این آر سی کو لے کر جس طرح سے سرکار سے مرود یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اسے واپس دینی کی باگ کی جا رہی ہے لیکن اب اسی طرح کا نظارہ جو ہے وہ کھہی نہ کھہی زافر آباد میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر دلی رات خائی مہیلائیں یہاں پر ایک جھٹ ہو گئی اور پردرشن یہاں پر سی اے اور این آر سی کو لے کر کرنا شروع کر دیا گیا ہے تو امیت ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے جڑ گئے ہیں امیت کب یہ جو پورا پردرشن ہے زافر آباد میں جو مہیلائوں نے شروع کر دیا ہے وہ کب سامنے آیا کیا کل ہی یہ شروع آئے کیونکہ کل کہیں نہ کہیں ایک امید یہاں پر جلگی کہ شاید شرائن باگ کا جو پردرشن ہے وہ ختم ہو کیونکہ بات کا لگاتار کوچش کر رہے ہیں لیکن اب یہ تصویر یہاں پر کہیں نہ کہیں زافر آباد میں بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے جی بلکل دیکھیں کل شام کو ہی جو ہے دھیرے دھیرے کر کے پردرشن کاری جھٹنے لگے اور دیر رات تک کافی کچھ مہیلائیں اور صرف مہیلائیں نہیں بلکل ان کے ساتھ بچے اور پولیس بھی جعفر آباد دلی کے جعفر آباد علاقے میں ایک دم وہاں پہ آئے اور اس کے بعد ایک سائٹ کا روڈ بند کر دیا پردرشن کاری جو ہے وہ سی اے اے اور این پی آر کی مانگ کو لے کے یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں یعنی دوسرا شاہن باگ جو ہے وہ دلی کا جعفر آباد دکھنے لگا ہے حالانکہ اس کے پیچھے بھیم آرمی جو ہے اپنا دعویٰ کر رہی کہ بھیم آرمی جس طرح بھارت بند بلایا تھا یہ اس کا اثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھیم آرمی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ ان پردرشن کاریوں کی طرف سے بھیم آرمی کے ہونے کا کوئی بھی لنگ کیا کوئی بھی کلیو نہیں دیا گیا لیکن ابت یہ بتائیے کیا ابھی کوشش وہاں پر پولیس کی جاری ہے کہ اس پردرشن کو ختم کیا جائے کیا پولیس بل وہاں پر موقع پر تینات ہے ابھی تک پولیس نے انہیں ہٹانے کی کوشش نہیں کیا لیکن ہاں بھاری سنکھیا میں یہاں پولیس بل جو ہے جمع ہے پیراملیٹر فورس کے جوان یہاں پر جمع ہے اور جو روڈ خاصتہوں پر جہاں پر یہ لوگ جو پردرشن کاری بیٹھے ہوئے وہاں اس روڈ کو بیریکیڈ کر دیا گیا ہے دوسری سائیڈ میں بھی پولیس بل جو ہے وہ جمع ہے اور اب ادھکاری جو ہے دیر رات آئے جب ان لوگ اس بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ جب تک سی اے اور ان پی آر نہیں ہتتا ہے تب تب وہ اپنی پردرشن کو واپس نہیں لیں گے اور یہی بیٹھیں گے یہی وجہ ہے کہ اب تک ان پردرشن کاریوں کو ہٹایا نہیں جاتا چولے دنباد فلال آپ کا مارسہ جننے کے لئے